افغانستان سے اوبرا ہے سینٹرل ایشین کو بھی اپنے اثرات میں لائے گا اور اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہوگا اور اس خطرے کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ سوچا جہاد کے دوران بھی مجاہدین کو اپس میں متفرق رکھنے کی کوشش ہوتی رہی تھی اس میں ہماری حکومت ہماری فوج بھی استعمال ہوتی رہی اور جہاد کے بعد پھر ان کی خانہ جنگیوں بیلا شبہ افغان بھی استعمال ہوئے لیکن افغانوں کو استعمال کیا گیا اور افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوئی اور پیدا کر دی گئی اور ٹائم رسالے نے ایک کارٹون چھاپا تھا افغانستان کو ایک بہت بڑا کھوہ دکھا ہے تھا ہول ایک بہت اور لوگ آکے دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں اندھیر ہے اندھیر ہے سر یہ جو آپ اندھیرے کی بات کر رہے ہیں ہمارا پاکستان کا جو experience رہا ہے ابھی ہم آتے ہیں واپس اس پہ extremism وغیرہ پہ کہ دنیا میں تو جو ہو رہا ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں لیکن آپ نے یہ جو ہول کی بات کی انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ it is a black hole اور ہسٹوریکلی بھی یہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے تو جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا اپنی مرضی سے کیا ہماری جو فوج establishment اس میں religious parties بھی جب افغانستان میں soviet union کے ساتھ جنگ تھی تو part and parcel تھے اگر ہم اس جنگ کا لب لباب دیکھیں تو پاکستان میں کیا آیا drugs klushnikov culture not to mention کہ کتنے پچاس لاکھ افغان مجھائے دیں اور ایک زبان جہاں اگر آپ 90s کی تہائی دیکھیں تو اس میں یہی تھا کہ پاکستانی جہاں بھی اس کی شناک تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ تو heroin کی smuggling کر رہا ہے ایک international شناک بن گئی وہ دس سال نے تو ہمیں وہ دیا اب post 9-11 سیناریو میں ہم پھر افغانستان کے ساتھ ہیں اور اس کا result کیا ہوا کہ اس drugs klushnikov کے ساتھ اب ہمارے پاس terrorism بھی آ گئی ہے تو کیا ہم لوگ یہ realize نہیں کر رہے کہ ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا black hole ہے جیسا کہ آپ نے کہا اور آپ نے خود بات کی وہ ہمارے لیے black hole نہیں ہے ہمارے لیے اس کو black hole بنا دیا گیا اور west اور امریکہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر ہم اس کو black hole نہیں بنائیں گے ہم اس میں گریں گے اور اس کو مسلمانوں کے لیے black hole بنانا چاہیے سر لیکن ہمیں فائدہ کیا ہے وہاں پہ وہ جو کہ ہم کہتے ہیں خیر بہت اگر آپ تھوڑا explain کریں میں سے تو ہمیں یہ فوج سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں strategic depth چاہیے ہیں what does that really mean مطلب یہ تو اگر میں ایک example دیتا ہوں کہ اسرائیل کا میں ایک example دیتا ہوں آپ کو کہ اسرائیل وہ میرا حال میں وہ بھی ایک security state مانا جاتا ہے میرا حال میں دنیا میں واحد ملک ہوگا جہاں چاروں طرف اس کے so called دشمن ہیں they are not seeking any strategic depth لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کو جتنی جنگیں وہ جیتے ہیں اتنی جنگیں شاید ہمارے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم لوگ تو surrounded نہیں ہیں ہم لوگ ایک ہی سے لڑتے ہیں اور ہار کر آ جاتے ہیں وہ different لوگوں سے لڑے ہیں اور آپ کو اپنے interest پروٹیکٹ کی ہیں تو کیا یہ افغانستان ملنے سے ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا اس کے بعد ہم شاید سوچیں گے کہ ہمیں odd depth چاہیے تو آگے ایران ہے کیا یہ thinking ہے ہم لوگ بیچے ہوتے جائیں strategic depth تو غلط بات ہے افغانستان ایک آزادہ اور خودمختار ملک ہے اس کو اسی طرح سے treat کرنا چاہیے اور اس کو اگر ہم اپنا دستنگر بنانا چاہیں اس کو اپنا صوبہ قرار دینا چاہیں تو یہ ہماری سنگین غلطی ہوگی اور کر بھی نہیں سکتے اور میں نے تو عرض کیا ہے کہ فوج نے اس وقت افغان مجاہدین کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ان کو متفارق رکھنے کی کوشش کی اور شاید امریکہ خطرہ محسوس کر رہا تھا ہماری فوج اور ہماری حکومت بھی یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے اور یہ غلطی تھی آپ نے strategic depth policy کی بات کی اس سے پہلے اس کا نام کچھ اور تھا اس کا آغاز افغان forward policy سے ہوا تھا اور افغان forward policy اس کے پرو پاونڈرز جناب ذرفرقار علی بھٹو صاحب مرہوم تھے جنرل ٹکہ خان تھے اور جنرل نصیر اللہ بابر صاحب تھے جنرل طالبان کے creator ہمبل طالبان کے creator بھی تھے لیکن یہ صرف طالبان کے نہیں یہ سیونٹی فائف میں جب سردار دعود نے شاہ کا تخت الٹا یہ اس کے supporters تھے دعود کے supporter نہیں دعود کے مخالف تھے دعود کے مخالفین کی supporter تھے وہ حکمتیار اور یہ لوگ اس وقت ان کے ساتھ ان کا contact ہو چکا تھا اصل میں افغانستان سے ہم لا تعلق تو کسی صورت میں بھی نہیں رہ سکتے یہ بات تو میں نے عرض کی ہے کہ اس strategic policy اور forward policy نہیں بلکہ ایک ہمسایہ خود مختار ملک کی حیثیت سے ہم اس کو treat کریں تو یہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن اصل میں یہ مسئلہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے افغانستان کی اثرات ہم پہ پڑھتے ہیں ہمارے اثرات افغانستان پہ پڑھتے ہیں اور یہ افغانستان زہر الدین بابر جو تھا وہ تو ترک تھا اور قابل آکے اس نے حکومت بنائی تھی اور قابل سے پھر گیا تو اور پانی پت کی لڑے ابراہیم لوڈی کے ساتھ لڑی یہ گویا اس کا اس کے اثرات ہندوستان پہ تاریخی طور پہ رہے ہیں اور یہاں پہ حملہور جتنے بھی آئیں شمال مغرب کے جانب سے ہی آتے رہے ہیں اصل میں پاکستان جب وجود میں آیا اور ہم نے اقوام متحدہ اور قرآنیت کی درخواست دی دنیا کا واحد ملک جس نے ہمارے اس درخواست کی مخالفت کی وہ افغانستان تھا اصل میں بات یہ ہے یعنی آپ نے یہ کہا کہ ہم لیکن ادھر سے بھی یہ بات بلکل صحیح ہے اور پھر پختونستان کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اور اس علاقے پہ ان کا دعویٰ رہا اور انیس سو پچھتر تک ہم لا تعلق رہے ہم نے نہیں چڑھا افغانستان کو افغانستان ہمیں چڑھتا رہا انیس سو پچھتر میں ظلفکارہ لیوٹو صاحب نے پہلی بار اس کو چڑھا اور پھر فروری پچھتر میں پشاور یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں واقعہ ہوا تھا جس میں حیات محمد خان شہر پاؤ صاحب شہید ہو گئے تھے اور نیب پہ اس وقت نیب نیشنل آویں پارٹی اور عبدالولی خان صاحب اس کے صدر ان پہ پابندی لگی ہزرابہ ٹریبونل قائم ہوا اور اس وقت پھر بڑڈو صاحب اس علاقے کا دورہ کرتے رہے ایک گالی عبدالولی خان کو دیتے تھے اور ایک گالی سردار دعوت خان کو دیتے تھے اس وقت اس وقت سے ہم نے یہ وہ شروع کیا جب سردار دعوت کو قتل کیا گیا یز یا الحق کا دور تھا اور سردار دعوت کو قتل کیوں کیا گیا اس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور وہ سعودی عرب جانا چاہتے تھے اور سوویٹ اونین کو خطرہ لاحق ہوگی کہ یہ شخص افغانستان کو میرے دائرہ اثر سے اور اثر الرسول سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک قدتہ ہوا اور اس میں سردار دعوت اپنے پورے خاندان سمیت قتل کر دیئے گئے اور نور محمد ترکی افغانستان میں اس پہ بٹا دیئے یہاں سے پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا یہ پھر وزیعہ الحق کو جو مرد الزام ٹہرائے جاتا ہے یہ نور محمد ترکی کے بعد حفیظ العمین آیا حفیظ العمین کے تین مہینوں بعد ببرکارمل روسی ٹینکوں پہ سوار ہو کہ روسی فوج کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا اس نے افغان صدر کی حصیت سے تقریر تاجکستان کی دوشنبے ریڈیوسی کی تھی اور یہاں سے پھر مسئلہ بالکل دوسرا ہوگی اب مسئلے کو اگر پاکستان کی طرف یعنی افغانستان میں پھر پوری دنیا افغانستان کی طرف متوجہ ہوئی پھر امریکہ نے بھی ساتھ دیا اور پھر آپ نے ڈرک ٹریفیکنگ کی بات کی یہ اوپیم جو ہے یہ صدیوں سے اس علاقے میں کاشت ہو رہا ہے یہ لوگ ویسے بھی کہتے تھے اپی افیمی جس کو کہا جاتا ہے اور یہ عدویات میں بھی استعمال ہوتی رہی تھی اور اب بھی استعمال ہوتی لیکن پہلے تھی یہ لوکل آئیز تھی نا یہ کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کس نے بنایا اس میں یہ سوفیسٹیکیشن کون لائیا اس کے لیے یہ لیباریٹری اور اوپیم سے یہ جس کو ہیروین کہا جاتا ہے اڑتی پنچی کہا جاتا ہے یہ افغان نہیں سمجھتے ایک تو افغانستان کے حالات تھے اور پھر افغانستان میں ہمارا اپنا کردار تھا اور پوری دنیا یہاں پہ پہنچ گئی پشاور میں جو ہمارا پروینشل کیپیٹل ہے اس میں عرب موجود تھے سر آپ یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ جو سوویٹ یونین انٹرنیشن کے بعد اور اس کے خلاف مجاہدین جو اٹھ کڑے ہوئے اور امریکہ بھی ساتھ پہ رہا تھا ہم نے کیوں الاؤ کیا ویسے اس زمانے میں ان لوگوں کو اس لیے کہ امریکہ چاہتا تھا ایک بات میں اور عرض کروں کہ اصل میں ریاو الحاق شروع میں ریلکٹنٹ تھا ریاو الحاق نے نور محمد ترقائی کی حکومت کو ریکرگنائز کیا تھا اور نور محمد ترقائی کی حکومت ایک سال سے زیادہ چلی اور اس کے قتل کے بعد حفظ الامین بیٹھ گیا زیاو الحاق یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو بھی ریکرگنائز کرے میں یہ عرض کروں کہ زیاو الحاق نے کیوبا میں نور محمد ترقائی کے ساتھ نہ نعلقات کیتے ہیں اور پھر زیاو الحاق نے قابل کا دورہ کیا تھا قابل میں بھی نور محمد ترقائی سے ملاقات کی تھی ریکرگنائز کیا تھا حکومت کو لیکن حفیظ العمین کی حکومت جب بن گئی زیادہ حق اس کے لیے بھی آمادہ تھا کہ اس کو ریکرگنائز کرے لیکن وہ زیادہ دیر چل نہیں سکا تین مہینوں کے